جائیں دوستو ویکم بیک ٹو آج چینل ویکم بیک ٹو جاوفٹریہ احسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور اپنے تیاری میں بہترین طریقے سے لگے ہوں گے جہاں دوستو جھاکن سائے کا چارج انٹرمیڈیٹ پر سچت سائے کا چارج کا جو پریشہ ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے اس کا انسر کی جو ریلیز کیا گیا ہے تو اسی کا جو ہے کوششن پیپر کو جو ہے یہاں پہ جو ہے انیلائز کریں گے دوستو یہ جو ہے آپ کا 19 جون کے جو ہے آپ کے سیپٹ میں جو کوششن پوچھے گئے تھے پیپر تھرڈ میں کمپیٹر سیکشن سے تو اس کے ساری کوششن کو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کمپیٹر سے کیسے پیٹرن کے کوششن بن رہے ہیں اور اس کے ایکورڈنگ آپ کو جو ہے یہاں پہ پریپریشن کرنی کی ضرورت ہے تو دیکھیں گے ڈیٹیل انالائز کریں گے کمپیٹر سیکشن کا تو بنے رہیے گا ویڈیو میں آن تک چینل بھی دوستو اگر فرس ٹائم چھوڑے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کی اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ملتی رہے ہیں اور بتاتے دوستو میں ڈیٹیل انالائزز ویڈیو لا رہا ہوں آپ کا سبزیکٹ وائز لا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے سسٹی کا جو ہے سماجک ویڈیو اپلوڈ کر رکھا ہے تو اس کو بھی جرور ایک بار جا کے چیک آؤٹ جرور کر لیں اور دیکھئے ریسنٹ پیٹرن کے کوڈنگ آپ کو جو ہے یہاں پہ پرکشا کی تیاری کرنا ضروری ہے میں بات کر رہا ہوں 6 to 8 عویارتیوں کے لیے ویڈیو بہت زیادہ ہیلپور رہے گی دیکھئے ریسنٹ پیٹرن جو ہے اسی کے کوڈنگ آپ کو تیاری کیجئے کیونکہ جیسے سی ایسے ہی کوششنز آپ کو بھی شیفٹ میں پوچھے گی تو چلیے آج کا سیسنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں فرس کوششن ہے آپ کا which keyboard shortcut is commonly used to undo to the last action in Microsoft Word یعنی Microsoft Word میں انتیم کریا کو پروبابت کرنے کے لیے عام طور پر کس keyboard shortcut کا اپیوگ کیا جاتا ہے ctrl plus x کا ctrl plus z کا ctrl plus c کا ctrl plus v کا تو بتائیے اس میں سے correct option کون سا ہوگا تو اس کا correct option ہو جائے گا دوستو ctrl plus z یعنی آپ کا جو ہے second option آپ کا correct ہو جائے گا next question ہے آپ کا نیمنا لکھیت میں سے کون سا output device کا ادھارن ہے یعنی which of the following is an example of output device اس میں سے کون سا output device ہے mouse, scanner, microphone یہ سب جو ہے آپ کا input device میں آتا ہے projector جو ہے آپ کا output device ہے option third آپ کا correct ہو جائے گا next question ہے آپ کا which of the following protocols is used for sending email over the internet یعنی internet پر email بھیجنے کے لیے نیمنا لکھیت میں سے کس protocol کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے smtp کا اپیوگ کیا جاتا ہے option third آپ کا correct ہو جاتا ہے next question ہے آپ کا which of the following software is primarily used for creating and editing spread sheets یعنی نیمنا لکھیت میں سے کون سا software مجھ کی روپ سے spread sheet بنانے اور editing کرنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے تو بتائیں اس میں سے کون سا کیا جاتا ہے microsoft word adopt جو ہے photoshop یا پھر آپ کا جو ہے microsoft excel یا پھر جو ہے دیئے گے بھیکلز میں سے کوئی نہیں تو یہ جو ہے microsoft جو ہے excel کا اپیوگ کیا جاتا ہے دھیان رکھئے گا option third correct ہو جائے گا next ہے آپ کا what does GUI stand for the computer terminology یعنی computer سبدا بلی میں GUI کا full form پوچھ دیا ہے تو اس کا جو ہے full form ہوتا ہے graphical user interface یعنی graphical user interface یہاں پہ option two آپ کا یہاں پہ correct ہو جائے گا تو دھیان رکھئے گا یہ دیکھیں گے دوستو تو یہاں پہ computer کے جس جو ہے five questions جو ہے پوچھے گئے ہیں تو اور دیکھئے بہت ہی basic level کی questions پوچھے گئے ہیں ایک دم سے general questions آئے ہیں full form سے question آئے ہیں اوپر سے آپ کے microsoft word سے questions پوچھے گئے ہیں shortcut key سے question بنے ہیں تو یہ ساری topics آپ کو ضرور جو ہے revision practice کر لینا چاہیے کیونکہ اسی pattern کے questions آپ کے exam میں جو ہے پوچھے جائیں گے thanks for watching